ناظرین پی ایس ایل دوہزار تیویس کا آفیشل ترانہ ریلیز ہو گیا اور ریلیز ہوتے ہی چھا گیا کاش کہ علی زفر نے پی ایس ایل کا ترانہ گایا ہی نہ ہوتا ناظرین کیسا لگے گا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں مگر لوگ آپ کی تعریف کریں اور ہر زبان پر آپ ہی کا نام ہو ایسا ہی کچھ آج شاید علی زفر بھی سوچ رہے ہوں گی جن کا نام اتوار صبح سے ہی پاکستان کے ٹراب ٹرینڈ میں شامل ہے انہوں نے خود تو کچھ نہیں کہا لیکن پاکستان پریمیل لیگ کا ترانہ ریلیز ہوتے ہی جہاں ان کے مدہوں کو ان کی یاد آئی ہی مگر وہاں سوشل میڈیا میمز اور چٹکلوں سے بھر گیا پی ایس ایل دوہزار تیویس کا آفیشل ترانہ سب ستارے ہمارے کے ٹائٹل سے ریلیز ہوا سوپر لیگ کے آٹھویں سیزن کے لیے اس آفیشل ترانے کو پاکستانی گلوکار شیخ گل آسم ازر اور فارش شفی نے گایا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گانا گانے والے سنگروں کا نام پاکستانی سوشل میڈیا پر ٹراب ٹرینڈ کر تھا لیکن ہوا یہ کہ علی زفر کا نام تیزی سے ٹراب ٹرینڈ کرنے لگا جس میں کافی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ ترانہ علی زفر نے گایا ہے وہیں بعض سارفین نے علی زفر کا نام سوشل میڈیا پر گردش کرتے دیکھ کر یقینا یہ سمجھا کہ یہ ترانہ علی زفر نے ہی گایا ہے اب وجہ کچھ بھی بنی ہو لیکن پی ایس ایل ترانے کا نام سنتے ہی علی زفر کے گائے ہوئے ترانے کا اس نئے سال کے ترانے سے مقابلہ کیا گیا اور ایک بار پھر میلہ لوٹ لیا سیٹی بجے گی علی زفر کا یہ ترانہ لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دیا ہے اب آتے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے تو پی ایس ایل کے پاکستان سپر لیگ کے آفیشل پیج کے شوڑل کے مطابق پی ایس ایل سیزن آٹھ میں کل سنتیس میچیں خیلی جائیں گی جس میں ابتدائی میچز کے دوران پانچ میچیں ملتان میں اور نو میچیں کراچی میں ہوں گی اور چودہ میچیں راول پنڈی میں خیلی جائیں گی راول پنڈی میں خیلے جانے والی میچوں میں خواتین کی تین نمائشی میچیں بھی شامل ہیں جبکہ لاہور میں خیل کے فائنل سمیت ٹوٹل نو میچیں کھیلی جائیں گی یقیناً آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں کمیٹ کرنا مت بھولیے کہ آپ ملیں گے کسی اور انفرمیٹیو ویڈیو میں موسیقی